اور پربانی کرنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیب میں بیان کرمایا ہے کہ اے لوگوں نماز پڑھو اور اپنے رب کے لئے پربانی کرو یہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں مفسرین کے دو قول ہیں ایک مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جو نماز کا حکم دیا گیا ہے وہ پنجانہ نماز کا حکم دیا گیا ہے کہ اے لوگوں پانچ وقتہ نماز پڑھو اور اپنے رب کے لئے قربانی کرو لیکن بعد مفسرین نے اس نماز کے حکم کے ذریعے میں یوں بیان کیا ہے کہ اس نماز سے مراد عید کی نماز ہے کہ اے لوگوں سب سے پہلے تم اللہ کی بارگاہ میں سرطہ ریز ہو کر کے نماز پڑھو اور اس کے بعد میں جا کر کے اللہ کے لئے قربانی کرو قربانی یہ ہے کیا صحابہ اکرام نے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضوری قربانی ہے دیا تو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاق فرمایا اے صحابہ یہ قربانی تمہارے دادا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنتِ ببانکہ ہے صحابہ نے عزقے یا رسول اللہ آقای ہم قربانی کریں گے جانور کو سمہ کریں گے تو آقای اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاق فرمایا کہ جب اللہ کی رضا کے لیے تم قربانی کرو گے تو اللہ تبارک وطالعہ تمہیں جانور کے ہر قان کے بدلے میں ہیتیاں کا فرمایے گا تو قربانی یہ قربانی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اللہ کی خوشنوی حاصل کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ ذریعہ جا کے تین دنوں کے اندر قربانی کرتا ہے اچھا قربانی کا مقصد جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے قربانی کی مقاصد پر کرنا چاہیے ہمارا مقصد اس وقت کیا ہونا چاہیے ہماری نیت جو ہے وہ قربانی کرتے وقت کیا ہونی چاہیے کیا گوشت کھانا ہے یا گوشت کو تقسیل کرنا یا اس نیت کے ساتھ ہم قربانی کریں یا پھر بھاری جانور خرید کر کے زیادہ رقم میں جانور خرید کر کے دکھاوے کے لیے ہم قربانی کریں قربانی کس مقصد سے کرتے ہیں اور جب ہم قربانی کرتے ہیں تو آخر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا کیا ہے قرآن نے بیان کیا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا کیا ہے قرآن نے تو سوال پیدا کر دیا اے لوگوں جب تم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں تو نہ قربانی کا گوشت اللہ کی یہاں پہنچتا ہے اور نہ ہی قربانی کا خون اللہ کی یہاں پہنچتا ہے قربانی آپ قربانی جب کرتے ہیں پھر قربانی بکرہ زبا کرتے ہیں قبرے تو عام تینوں کے اندر بھی زبا ہوتے ہیں آپ ماجد سے روشت خیر کر کے لاتیں لیکن جو ایامی نہر کے اندر جو سلویڈیا کے تین جینوں کے اندر جو ہم بکری زبا کرتے ہیں چانور زبا کرتے ہیں جسے قربانی کہتے ہیں ااپر اس میں اور اس میں فرق کیا ہے اور جب ہم یہ قربانی کرتے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا کیا ہے ہم جب جانہوں در زمان برتے ہیں تو اس سے جو خون میلتا ہے وہ زمین کے اندر جو ہے وہ جذب ہوتا ہو جاتا ہے جانور کا جو چانہ رہتا ہے وہ قسائی کر کے چلا جاتا ہے جانور کا جو گوشت ہوئے اس کے بارے میں یقین حکم نہیں ہے یہ کہ جانور جو ہے جب کربانی کے اندر زمان کیا جائے تو اس کا پورا گوشت جو ہے قربانی کو کے اندر تقسیم کر دیا جائے قربانی کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کیا جائے پہلا حصہ اپنے پاس خود رکھیں دوسرا حصہ غربہ اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیں اور تیسرا حصہ جو ہے وہ دوست اور احباب کے اندر تقسیم کر دیں آ کے پھر شلیم نے بنجاہش کی کہ اگر کسی کی فیمزی بڑی ہے کسی کا پریبار بڑا ہے تو وہ دو حصے جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں اور ایک حصہ جو ہے وہ غربہ اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیں پھر آنسلیم نے بنجاہش دی ہے کہ اگر اتنی بڑی فیمزی ہے کہ پورا گوشت دھر میں کھایا جا سکتا ہے تو پورا پورا گوشت وہ انسان اپنے گھر کے رکھ کر کے کھا سکتا ہے تب ہی اس کی قربانی ہو جائے گی اس کی قربانی قبول ہے تو گوشت دھی اللہ کی بارگاہ میں قوشتہ نہیں ہے ایک حق کیوں آیا کہ آقا اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے برمایا اے صحابہ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ اپنے پاس نہ رکھو قربانی کرو تین دن تک جتنا غرصہ کی گوشت کھاؤ اور تین دن کے بعد سارا گوشت جو ہے وہ غربہ اور مساکین کے اندر تقسیم کرو جب تینہ زیادہ وقت آیا صحابہ اکرام نے حضور کے اس حرمان پر عمل کیا اور قربانی کرنے کے بعد تین دن تک صحابہ اکرام نے گوشت کھایا اور تین دن کے بعد سارا گوشت جو ہے وہ غربہ اور مساکین کے اندر تقسیم کرو دیا کچھ اثر کے بعد پھر آقا اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے برمایا اے صحابہ اب تم گوشت کھا بھی سکتے ہو اور تم گوشت کو بچا بھی سکتے ہو یعنی تین دن کی جو قائد حضور نے لگائی تھی اس قائد پہنہ کی حضور نے کہا ہے صحابہ آج سے بھلو وقت دکھا دو آج سے تم گوشت کھاؤ بھی اور گوشت کو بچا کر کے بھی رہ سکتے ہو صحابہ اکرام نے حضور کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا سمجھ میں نہیں آیا ایک سال آپ نے اعلان کیا کہ تین جسے زیادہ قربانی کا گوشت لاکھا جائے اور تین دن کے بعد قربانی کا سارا گوشت حضور اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیا جائے لیکن آج آپ روپ میں رہے ہیں کہ گوشت قربانی کا کھا بھی سکتے ہو بچا کر کے بھی لکھ سکتے ہو آخر جس کی وجہ لیا ہے تو آج ریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاق فرمایا اے صحابہ جس وقت میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھا جائے اس وقت مکہ کی سرزمین پر پڑھاری تھی مکہ کی سرزمین پر غربت کا عالم تھا اکتدائے اسلام نے مسلمان غربت کے لور سے گزرے ہیں غربت کا حال وہ زمانہ پڑھاری کا حال اس لئے میں نے حکم دیا تھا یہ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھا جائے تاکہ جو لوگ غریب ہیں جو لوگ مساکین ہیں جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے ہیں ان کے یہاں کا گوشت پہنچ جائے اور وہ بھی گوشت کھائے لیکن آج جب مکہ کی سرزمین پر پڑھاری ختم ہو جائے مکہ کی سرزمین پر بشاری آگئی ہے سارے دنگوں کو اللہ نے دولت سے نواز دیا ہے سارے دنگوں کو اللہ نے نواز دیا ہے تو اب وہ حکم جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے اب آج سے انسان نبی کے فرمان پر آمد کر دیں گے قربانی کا گوشت کھا بھی سکتا ہے اور قربانی کا گوشت بچا بھی سکتا ہے تو تین دن کی جو قید لگائی تھی وہ حضور لہتا دی اب انسان جو ہے وہ کھا بھی سکتا ہے اس کو بچا کر کے بھی رکھ سکتا ہے لیکن آپ میں یہ بات ارزت کروں تھا کہ اس زمانے میں اس زمانے میں حضور نے فرمایا تھا کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ کھا بھی سکتے ہو تو بچا بھی سکتے ہوں اس وقت سارے لوگ جانتے ہیں کہ فریز کا سسٹم اس وقت نہیں تھا گوشت کو رکھ کر کے اس اپنے دینوں کا کھایا جا سکے یہ سسٹم اس وقت نہیں تھا آج کے زمانے میں سسٹم یہ ایک انسان جو ہے وہ چھے چھے مہینے کا گوشت فریز میں رکھ کر کے چھے چھے مہینے گوشت جو ہیں پچھلتے ہیں تو یہ نہ ہونا چاہیے روزور ایمان یادت سے جتا ہوا اور یہ وسلم میں تھی کہ بچانے کا خوب دیا ہے کہ قربانی کا گوشت آپ کھا بھی سکتے ہیں بچا بھی سکتے ہیں لیکن اس کا کیا مقابلہ بھی کچھے مہینے تک آپ قربانی کا گوشت بچا کر کے رکھیں آپ کا گھر کا پروسی جو ہے آپ کا ہشتے نام جو ہے وہ گوشت کی خوشتوں تک سننے رکھائیں اور آپ چھے مہینے تک اپنے قریض میں گوشت کو رکھ کر کے کھاتے رہیں اس کا حکم اللہ کے حقیم نے قطاع نہیں دیا ہے یہ نہیں پچانے کا مقابلہ بھی نہیں کہ بھیجوں میں ہم ہر گر کے گوشت رکھے رہیں ہمارا قربانی کا گوشت کے لیے ترس جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لئے اب اس میں اللہ کے حقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد کرنایا اے لوگوں جب تم اپنے گھر کے اندر گوشت بناو تو اس کے اندر سوڑتا جو ہے سانم جو ہے وہ بڑھا دیا کرو اس لئے کہ سانم بنانے کے بعد سانم کا کچھ حصہ جو ہے وہ غریبوں کے گھر پہ بھیج دیا کرو غریبوں کے یہاں بھیج دیا کرو اس لئے کہ تمہارے یہاں جو گوشت بننا ہے اس کی خوشبو جو گوشت کے انگر جاتی ہے کسی غریب کا دیلہ درچایا ہوگا کسی غریب پر دیلہ در گوشت کھانے کے لیے گھوم ہوا ہوگا تو اگر اس کا دل ٹوٹا ہے تو آپ کے تو گوشت نہ لیا لیکن آپ کے گوشت میں خوشبو سے جو اس کا دل ٹوٹا ہے پیامت کے دن تمہیں اس کا حصہ اللہ کے سامنے دینا ہوگا کہ تمہاری وجہ سے ایک غریب کا دل ٹوٹا ہے تو یہاں بھیجوں میں بھر کر کے نہ رکھا جائیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ غربہ اور مساکین کے اندر جو ہے وہ گوشت تقسیم کر دینا چاہیے تو ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہوستا ہے نہ قربانی کا خون اللہ کی آنکھ پہوستا ہے نہ قربانی کا چوڑا اللہ کی آنکھ پہوستا ہے نہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ اللہ کے آنکھ پہوستا کیا ہے ہم قربانی اللہ کے لئے کرتے ہیں تو ہم اللہ کے آنکھ پہوستا کیا ہے اللہ کے پاس پہوستا کیا ہے تو قرآن نے آگے جواب دیا ہم اللہ کی آنکھ پہوستا کیا ہے اے لوگو جب تُم قربانی کرتے ہو تو قربانی کرتے ہو جو تمہاری نیت ہوتی ہے وہی نیت اللہ کی بارگاہ میں پہوستی ہے تمہارا قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہوتا کووستا کیا ہے تو جب بھی ہر قربانی کرے ہمارا مقصد کیلئے ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لئے ہم پرگانی کر رہے ہیں